اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء والمرسلین سید الولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا عبالقاسم محمد وعلا آلہ تیبین وطاہرین المسومین اللہم اصولی علا محمد وعلا محمد وعلا محمد بجل فرج ہوں محترم ناظرین وصامین السلام علیکم اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ویڈیو اس ویک میں پچھلے ویک میں کوئی ہماری نئی اپلوڈ نہیں ہو سکی اس کی دو وجوہات تھیں ایک تھوڑی نیجی مصروفیت اور دوسرا ہم دو سیریز لے کے آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں جیسا کہ اعلان بھی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کیا تھا اور گروپس میں بھی کیا ہے ایک طریقہ اسلام سیریز ہے ولادت مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے غیبت منتظر علیہ السلام غیبت کبرہ تک کے مکمل مصند اور جامعہ حالات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور دوسری ہماری علمہ پرستی یا علمہ دشمنی یعنی یا علمہ پرستی کی طرف رغبت ہے ہمارے ہاں یا علمہ دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک جامعہ سیریز لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو کا عنوان آپ کو جو ٹاپک ہے ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا ناظرین دین اسلام دین فطرت ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور مکتب اسلام کی تعلیمات میں اور جن چیزوں کی طرف رغبت دلوائی جاتی ہے جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے پریز کا کہا جاتا ہے سرہ سر ہماری دنیا اور آخرت کے فوائد سمیٹے ہوئے یہ چیزیں یعنی اس کے اوامر اور اس کے نحی جو ہیں تو آج ہم انشاءاللہ یہ بھی ایک سیریز کا حصہ ہی ہوگا اس میں ہم مختلف انوانات سے ان چیزوں پہ بات چیت کریں گے یا آپ کی توجہ اس طرف مقضول کروائیں گے کہ جو چیزیں مکتب اسلام میں واجبات کے علاوہ پسندیدہ نظروں سے دیکھی جاتی ہیں یعنی مستحبات اور یعنی مستحبات جو آپ پہ واجب تو نہیں ہیں جو آپ کو جن کا پوچھا تو نہیں جائے گا حساب تو نہیں کیا جائے گا آپ سے لیکن اگر آپ ان کو انجام دیتے ہیں جی تو بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد کے ساتھ عجر و ثواب سے آپ کو یعنی دنیا میں آپ کو ان کے فوائد مادی بھی معنوی بھی اور آخرت میں تو الحمدللہ پھر ان کے فوائد بے شمار ذکر ہوئے ہیں کتابوں میں اور اسی طرح وہ چیزیں جو اگر آپ سر انجام دیتے ہیں تو وہ آپ کے حرام کے اس میں تو نہیں لکھی جائیں گی کہ آپ نے حرام کیا مرتقب ہوئے ہیں خدا ناقاستہ لیکن اگر آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں جی اپنی زندگیوں سے ان کو ریموو کرتے ہیں تو یقیناً ان کے بھی بے شمار فوائد دنیا اور آخرت میں ہمیں ملتے ہیں ان کو مقروب بولا جاتا ہے کہ جو حرام کی کیٹاگری میں تو فال نہیں کرتے لیکن ان سے پرہیز کا جو ہے نا حد الممکن کوشش انسان کو کرنی چاہیے اور معصومین علیہ السلام نے مکتب اسلام نے جی تعلیمات قرآن و اہل بیعت نے ہمیں مستحبات کی طرف رغبت دلوائی ہے اور مقروحات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے یہی خوبصورتیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں جب ہم مکتب اسلام کو مکتب اہل بیعت علیہ السلام کو قرآن و اہل بیعت کی تعلیمات روحانیہ کو عملی طور پر زندگیوں میں بطور لائف سٹائل نہیں اپناتے چند اقائد کو رٹ لینے سے چند رسومات میں شرکت کر لینے سے اور چند چلتی آرہی جو مختلف رسومات ہیں ان میں شرکت کر لینے سے ان کو سر انجام دے دینے سے ہم مکتب اہل بیعت کے علیہ السلام کے نہ پیروکار بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی مستند یا مور شدہ جو ہیں خود کو ان کا پیروکار یا مکتب اسلام کا ایک باعمل مسلمان ثابت کر سکتے ہیں اقائد اور عمال عقیدہ اور عمل یہ ساتھ ساتھ ہیں یہ قرآن میں تعلیمات اہل بیعت میں آپ کو جگہ جگہ جو ہے قرآن میں بھی آپ جان دیکھیں گے کہ اکثر جگہوں پر یہ ایسا ہی ذکر ہے کہ جو لوگ امان لائے اور عمال سالحہ کیے نیک عمال کیے اسی طرح نحج البلاغہ دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ صیرت کی کتاب دیکھ لیں احادیث کی کتاب دیکھ لیں عمال ساتھ ساتھ ہیں ہمیں صرف عقیدہ کی بنیاد پر جو ہے عمل سے ہاتھ کھینچ لینا جس طرح کہ یہ غالی لوگ اپنی مجالس میں اپنی تقریر میں آپ کو ہمیں رغبت دلواتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے ولایت کا اقرار کر لینے سے اور ان چیزوں کو رٹ لینے سے جی اور حلال و حرام مبا مستحب مکرو ان چیزوں کا علم نہ جاننے سے سیرت پر عمل نہ کرنے سے قرآن نہ پڑھنے سے قرآن پر عمل نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس ولایت علی علیہ السلام کا اقرار ہی وہ واحد چیز ہے ان کی نظر میں وہ بھی صرف زبانی ولایت ایک پورا نظام ہے جی ایک دستور دستور العمل چیز ہے جو آپ کو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منحج پر چلنے پر اور قائم رہنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور محافظ اسلام ہے ولایت کا جو نظام ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے 80% جن لوگوں نے ممبر پر قبضہ جمعیا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں روپر فیس لے کے وہ ہمیں بدعملیاں پھلا کے چلے جاتے ہیں تو آج انشاءاللہ اگر ان کو اپنایا جائے اور ایسے مکروحات کا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے ارائز کر دیا جائے زندگی سے تو بہت زیادہ ان کے بھی فوائد ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں جی اپنی گفتگو کا غاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسے مکروح امور کا جو جسم کے مراز کا یعنی جسمانی مراز کا بہت زیادہ سبب بن جاتے ہیں بعضوں کا تو ان میں جو سب سے پہلی چیز علمار فقہ نے لکھی وہ لکھا دوپیر اور رات کے کھانے کے درمیان کھانا کھانا جی یعنی صبح کے وقت اور رات کے وقت کھانے کے درمیان جسے دوپیر کا کھانا کہہ لیں آپ ہائی ٹی کہہ لیں یا شام میں کھانا کھانا یہ جو ہے امراز کا سبب بنتی دوسری چیز رات کے وقت سپیشلی کھڑے ہو کر پانی پینا رات کا کھانا چھوڑ دینا یہ تیسری چیز چوتھی چیز پیٹ بھرا ہو پھر بھی کھانا کھانا پانچمی چیز کھانا کھانے کے درمیان پانی پینے کی عادت اب یہ تو میڈیکل سائنس بھی پروف کر چکی ہے کہ یہ جو کھانے کے درمیان پانی پینے بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے دھوپ کی طرف مو کر کے بیٹھنا اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک حکم بھی ہے ایک فرمان بھی ہے کہ دھوپ میں جب بیٹھو پشت کی طرف یعنی کمر کر کے کچھا پکا گوش کھانا یعنی گوش صحیح طرح سے پکا نہ ہو کچھا کچھا ہو اس کو کھانا گیلی جگہ پر بیٹھنا پانی پر پانی پینا یعنی بہت زیادہ پانی پینا بوڑی عورت سے مباشرت کرنا یعنی اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرنا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہونا مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا بہت زیادہ کرنا ہر وقت غم و غصہ کی عادت میں رہنا اور جو چیزیں دھونے کی لئے استعمال ہوتی ہیں مثلا برطن دونے والا سابن یا ہاتھ دونے والا سابن یا صرف پاورڈر اسرہ کی چیزیں ان کا جو ہے ان کو کھانا یا زیادہ سونگنا یہ وہ چیزیں ہیں جی چولہ چیزیں جو آپ کے جسمانی امراض کا بنیاد بن جاتی ہیں سبب بن سکتی ہیں اسی طرح خوشی اور مسارت کا باعث بننے والے کچھ امور ہیں جو کہ آپ کی روحانی اور مادی اور معنوی دونوں قسم کی خوشیوں کا سبب بن جاتے ہیں یہ مستحبات ہیں یہ مکروحات تھے جن کا آپ کو بتایا گیا کہ یہ فعل حرام تو نہیں ہیں یعنی ممانعت نہیں ہیں لیکن اگر آپ ان سے پریز کرتے ہیں تو آپ بہت سارے جسمانی امراض سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں خوشحالی اور مسارت کے باعث بننے والے جو امور ہیں ان میں روزانہ سورہ یاسین مبارکہ کی تلاوت کرنا گھر سوالی کرنا گرم پانی سے غسل کرنا بدن کو صاف رکھنا داڑی میں یا بالوں میں کنگی کرتے رہنا خوشبو کا استعمال کالے رنگ کا جوتا نہ پہننا یعنی کوشش کرنی چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ حرام تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کالے رنگ کے جوتے کے زیادہ استعمال سے بچیں تو وہ اچھی بات ہے مومنین کی دل جوئی کرنا یعنی اگر کوئی پریشان حال ہے یا غصے میں ہے تو اس کی توجہ مبزول کروا کے اس کے لئے باعث راحت بننا سرد ہونا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ باکسرت پڑھتے رہنا استغفار کرتے رہنا دروش شریف پڑھتے رہنا اور ایک روایت امام علی رضا علیہ السلام کے مطابق اپنے چوبیس گھنٹے کی جو آپ کی مصروفیت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یا روفو یا رحیم کا ورد اکثر کرتے رہنا زیارت امام علی مقام حسین علیہ السلام کرنا اور پڑھنا زیر بغل زیر ناف بالوں کا بقائدگی کے ساتھ ان کو صاف کرنا ناخن کاٹنا مسواق یعنی برش کرنا وضو کی حالت میں زیادہ رہنا زیادہ سبزہ دیکھنا یہ آپ کی صحت کے لئے بہت اچھی چیز ہے بیری کے پتوں سے سر دھونا مل کے کھانا کھانا یعنی جو اہل خانہ ہیں وہ جتنا زیادہ مل کے کھانے کے عادی ہوں گے اتنی برکتیں الحمدللہ ان کو حاصل ہوں گی زیتون کھانا کم از کم کم از کم چالیس دن میں ایک دفعہ گوشت کا استعمال لازمی کرنا موسموں کے شروع ہونے پر ان موسموں کے جو پھال لاتے ہیں وہ کھانا سینہ پر کنگی پھیرنا تیل کا استعمال کرنا اسی طرح بیماری کے علاوہ جو غموں ہم کی وجوہات بنتی ہیں کچھ چیزیں ان میں بھی تقریباً بارہ چیزیں ہیں سیاہ رنگ کے جوتوں کا استعمال جیسے پیچھے بھی بتایا گیا دروازے کی دلیز پر بیٹھ جانا چوکو چراہوں میں بلا وجہ بیٹھے رہنا کھڑے ہو کر شلوار پہننا بھیڑ کے درمیان میں سے گزرنا لباس کے دامن سے یعنی یہ کف سے یعنی یہ جو دامن ہوتا ہے شرٹ کا کمیز کا اس سے ہاتھ اور مو پہنچتے رہنا دنیا کے بارے میں زیادہ راہ اور اغبت رکھنا یعنی دنیاوی چیزوں کی خواہشات زیادہ رکھنا داڑی کے بال دانتوں میں لینا بائے ہاتھ سے کھانا کھانا معذرت اور دائیں ہاتھ سے تحارت کرنا ریت کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ کھیلتے رہنا بندر کے اور جانوروں کے تماشے دیکھتے رہنا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں غام و علم کا باعث بنتی ہیں اسی طرح خواتین کے بارے میں کہا گیا ایک روایت کے مطابق تین قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ یہ مستعبات سر انجام دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان سے فشارِ قبر کو ہٹا دیتا ہے یا فشارِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے ان میں سے پہلی چیز کہ شوہر کے خود سے اراز کرنے پر سبر کرنا بے اتنائی کرنے پر بے رخی کرنے پر اور شوہر کی بدخلاقی پر سبر کرنا شوہر کو اپنا محر معاف کر دینا اس کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں میں سے ہر ایک کو اس عمل کے عجر کے طور پر ایک ہزار شہدہ اور ایک سال کی عبادت کا سواب اتا کرتا ہے اور تیسری چیز جس کی وجہ سے عورتوں سے خواتین سے فشارِ قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے وہ خامند کی خواہش کا اظہار کرنے پر حقوقِ زوجیت ادا کرنے پر دیر نہ کرنا بلا وجہ بلا وجہ تخیر نہ کرنا اسی طرح کہا گیا کہ مومن جو ہے ہمیشہ پانچ چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہے مسلح مسلحہ مطلب یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اشارتن بھی کہا گیا کہ نماز کے لئے ہمیں وقت تیار رہتا ہے تیتیس دانوں والی یا چوتیس دانوں والی تصویح یہ مومن ہر وقت پاس رکھتا ہے عقیق کی انگوٹھی مومن ہر وقت پاس رکھتا ہے مسواق اور کنگی یہ پانچ چیزیں اپنے پاس ہر وقت رکھنا مستحبات میں سے ہے اور ان کی برقات سے آپ کو صحت اور سلامتی ساتھ ساتھ جو ہے اور ان کا استعمال بھی ایسا نہ ہو تصویح جیب میں ہے استعمال نہیں ہو رہی جی مسئلہ پاس ہے نماز نہیں پڑی جاری عقیق کی انگوٹھی جیب میں پڑی ہے آپ پہنی نہیں رہے استعمال سے بھی تو اس بارے میں علماء اور فقہ نے بہت زیادہ روایات کٹھی کی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو پاس رکھنے سے اور بقائدگی سے کہ چونکہ آپ پاس رکھیں گے تو پھر عادت ہو جائے گی آپ کی ایک روز مرہ کی روٹین میں آ جائے گا استعمال اس کا تسبیح ہے چلیں بیٹھیں فارق بیٹھیں استخبار پڑھ لیں دروشری پڑھ لیں لہولہ والا قوتہ پڑھ لیں یا سلاموں پڑھ لیں کچھ پڑھ لیں تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں مسئلہ چونتیس دانو والی تصویح یا تیتیس دانو والی مسواق کنگی اور حقیق کی انگوٹھی ان کو ہمہ واقت پاس رکھنے سے دیکھا گیا ہے علماء نقل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ صحت اور سلامتی اور رزق میں برکت کے معاملات ہم نے صدرتے دیکھے ہیں یہ علماء کے مشاہدات ہیں انشاءاللہ اپنی جو اس مستعبات اور مقروحات کی اگلی سیریز ہوگی اس میں ہم کچھ ازدواجی امور اور خاندانی حقام کے مستعبات اور مقروحات آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ مستعبات اپنانے سے فوائد اور مقروحات چھوڑنے سے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں اب آخر میں ہم کچھ ایسی مقروحات کا ذکر کرتے ہیں جو فکرو تنگدستی اور رزق میں کمی کا باعث بنتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے جنابت کے دوران غزہ کھانا حالت جنابت میں حرام نہیں ہے لیکن مقروح شدید ہے کہ اگر آپ پاک صاف ہو کے گسل سر انجام دے کے کچھ کھائیں پیئیں تو بزیادہ مناسب ہے اور جیسا عرض کی گئی کہ ان کا انوانی یہ ہے کہ یہ چیزیں فکرو تنگدستی فکرو فاقہ اور رزق میں کمی برکت میں کمی کا سبب بنتی ہیں تو پہلی چیز جنابت کے دوران غزہ کھانا دوسری چیز کھڑے ہو کر کنگا کرنا تیسری چیز سورج نکلنے کے بعد تک سوتے رہنا زندگی میں آمدن اور اخراجات میں اتدال نہ رکھنا موسیقی کی طرف رغبت ہونا زیادہ رغبت ہونا غسل خانہ میں یعنی بعض گھروں میں آج بھی ورنہ پہلے نہانے کی جگہ اللہ گوتی تھی بیت الخلالہ گوتا تھا تو جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پر پشاپ کرنا دانتوں میں تنکے سے خلال کرنا گھر میں کورا کرکر جو ہے پڑا رہنے دینا مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان سو جانا لیٹ کر خوراک کھانا گھر میں مکڑی کے جالےوں پر توجہ نہ دینا یعنی لگے ہیں تو لگے رہیں کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دونا روٹی کے ٹکروں کا احتمام نہ کرنا ایک روایت میں ہے کہ جو دسترخان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکرے انسان اٹھا کے کھاتا ہے اس سے آپ کی بنائی تیز ہوتی حافظہ تیز ہوتا ہے اور جتنے ٹکرے آپ نے کھائیں اس کو دس سے ملٹیپلائی کر کے یعنی دس گناہ اس کی عوض آپ کے گناہ اللہ تعالی بخش دیتا ہے برتنوں کو بغیر دھوئے رکھ دینا کہ ان میں شیطان مو مارتا ہے اب یہاں یہ نہیں ہے کہ جو شیطان ہے بلیس ہے وہ یا اس کے چیلے کو فیزیکلی آ کے مو مارتے ہیں جراسیم بھی شیطان ہی ایک لشکروں میں سے لشکر ہیں جن کو ہم جمز بولتے ہیں تو ان کا یہ بھی ایک اس روایت کا ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ بغیر دھوئے تو اس میں جراسیم پنپتے ہیں پیدا ہوتے ہیں بکٹیریاز مختلف قسم کے اچھا فقیروں سے روٹیاں خریدنا یعنی جو مانگ کے خود روٹیاں ان سے سودا کرنا کہ جی آپ داثر پہ لے لیں دو روٹیاں دے لیں اب میں تندور پہ کہا جاؤں یہ وہ اس طرح کی بات کرنا اولاد پر اپنی اولاد پر لانت کرنا اور اس کے بارے میں آگے ہاشیہ لگا ہوا ہے کہ یہ نہائیت مکروترین فیل ہے بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ حرام کے نزدین نزدیک فیل ہے کہ اپنی ہی اولاد کو لانت کرنا یہ آپ کی روزی میں اور آپ کی عمر میں کمی کا سبب بنتی ہے چیز پیاز اور لسن کے گودے کو جلا دینا ان کے چھلکوں شلکوں کو یہ جلا دینا گھر کی دہلیز یا چوکر پر بلا وجہ بیٹھے رہنا جیسے پہلے بھی ارز کیا گیا رات کے وقت مغرب کے بعد سے لے کے صبح سادق تک ان ٹائمنگ کے دوران گھر کی صفائی کرنا جھاڑو شھاڑو دینا بہت زیادہ کچھ بچوں نے چیز گرا دی ہے آپ وہ تو کر سکتے ہیں غیر ضرور نہیں بستر سے بغیر لباس کے اٹھ کر واش روم تک جانا کپڑے یا لباس سے چیزوں کو جھاڑنا دامن یا لباس کی آستینوں سے جسم کے ازاہ کو خوشک کرنا مٹی سے ہاتھ ساف کرنا پیٹ بھر جانے کے باوجود کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا لباس کو اس وقت سوئی سے سینہ کے جب وہ آپ نے پہنا ہوا ہو یعنی پہنا ہوئی شیٹ یہاں آپ نے کوئی چیز اگر کوئی تو اس کو اتار کے اگر آپ کریں تو وہ زیادہ اس میں ہے پھونک مار کر چراغ بجانا بیٹھ کر امامہ باندھنا کھڑے ہو کر شلوار پہنا دانتوں سے ناخن کاٹتے رہنا ٹوٹی ہوئی کنگی سے بال سمارنا واش روم پر لگے نلکے سے وضو کرنا یہ بھی ایک مقروع شدید ہے اور اس میں علماء نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں جہاں آپ نے پیشانہ پخانا اور پشاب کرنا ہو وہاں پہ آپ وضو نہ کریں حرام نہیں ہے لیکن مقروع شدید ہے اپنے امور میں سستی اور کائلی کا مظہرہ کرنا مسجد سے جلدی نکل جانا صبح کے وقت جلد بزار چلے جانا بزار میں بیٹھے رہنا بلا وجہ رات کے وقت آئے فقیر کو واپس کر دینا لوگوں کی تنگ دستی اور فکر و فاقہ کے اوپر مسرد کا اظہار کرنا کہ اچھا دیکھیں جی فلان نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا کسی وقت مل گئی سزا جو ہمارے یہاں کومن ہیں یا ہمارے بابا جی پہنچ گئے ہمارے مرشد پہنچ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح کی باتیں کرنا بلا وجہ بولتے رہنا اور کشائش ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود چھوٹے مکان میں رہنا پسند کرنا یہ بھی مقروع شدید ہے اگر عزت اللہ نے آپ کو کشائش دی آپ کا کمبہ بڑھا ہے آپ ان کو اچھی وہ رہائش پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے باوجود آپ چھوٹے سی جگہ پہ تنگ جگہوں پہ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں جہاں پہ نماز کے لیے اور بچوں کے اپنی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی واضح جگہ ہی نہیں ہے حالانکہ آپ اس سے بہت بہتر خرید سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں تو اس کے باوجود آپ چھوٹے سے اس میں رہتے ہیں تو یہ چیز جو ہے مقروع شدید ہے اور یہ آپ کے فکر و فاقہ کا باعث بنتی ہے تو انشاءاللہ اپنی اگلی اس مستحب اور مقروع سیریز میں ہم کچھ چیزیں اور لے کے آئیں گے جس میں کچھ خاندانی امور کے اوپر اور اس دواجی زندگی کے اوپر جو مستحبات اور مقروعات ہیں ان سے آشنائی حاصل کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں تعلیمات محمد وعال محمد علیہ السلام کو نافذ العمل کرسکیں سیکھ سکیں اسی لئے پڑھنے کا حکم ہے محترم ناظرین و سامین علم حاصل کرنے کا حکم ہے کتابوں سے پیار کا حکم ہے چونکہ جتنا آپ کو پتا چلتا جائے گا آپ نکھرتے جاتے ہیں جن لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اویرنس نہیں ہے ان کا معاملہ اور ہے لیکن جیسے جیسے اب مکتب کے قریب آتے ہیں یہ معصومین علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھتے ہیں مقروعات سے بچتے ہیں تو زندگی خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جاتی ہے اور کم وسائل اور اسباب کے باوجود ایک پر لطف اور پر سکون زندگی انسان گزارتا ہے قرآن والی بیت کی تعلیمات اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا رکھے سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کرئے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالإمان فرمائے وآخر دعا نانی الحمدللہ رب العالمین